میں اگر یہ کہوں کہ ایک بہت کچھ ایک دم ہو جائے گا وہ شاید واضح نہیں ہوگا میرے پارٹ پہ کہنا لیکن جیسے کہ نرنتر طور پر لگاتار پچھلے ورشوں میں ریلویز کی ترقی ہوتی رہی ہے بڑوتری ہوتی رہی ہے ریلوی لائنز میں ریلوی لائنز جو چھوٹی تھی ان کو بڑی کر دی گئی ان کا کنورشن ہوتا رہا ہے ڈبلنگ ہوتی رہی ہے الیکٹریفکیشن ہوتی رہی ہے وہ ایک اچھے سپیڈ پہ آگے کو بڑھتا رہنا چاہیے اس وقت دھائی کروڑ لوگ ہندوستان میں ریل پہ سفر کرتے ہیں یہ ریکارڈ ہے اپنے آپ میں رجانہ اور تیس لاکھ سے اوپر رجانہ لاکھ ٹن اس پہ مال جات سفر کرتا ہے تو ریلویز ایک صحیح معنی میں ہمارا لائف لائن ہے ہندوستان کی ایک گروتھ کے لیے بھی ڈرائیو انجن ہونا بنتا ہے اس لیے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لائنیں پہلی ہیں ان کو پورا کریے وہ واضح ہے لیکن ساتھ کے ساتھ آگے کے لیے ہمیں بھوشی کے لیے بھی سوچتے رہنے کی ضرورت ہے بہت علاقے ایسے ہیں جہاں بھی تک ریلویز کی پہنچ نہیں وہاں ریلویز کو لے کے جانے کی ضرورت ہے اور زیادہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو ایک دم امیڈیٹ نیڈ لوگ محسوس کرتے ہیں وہ ہے پیسنجرز یاتریوں کی جو سوویدھائیں ہیں ان کی سروسز ہیں سیوائیں ان کو بہتر کیسے رکھا جائے یہ سب سے پہلے لوگ اس کو امید کریں گے جتنی ریلویز ٹرینز کا اعلان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوری ہوئی ہے تھوڑا آگے سمیں میں ہو جاتا ہے میرے سے پہلے بھی جو تھی اگلے ورش میں میں نے میرے آتے مانے کے بعد بھی بہت پوری ہوئی جو میرے سے پہلے ان کا اعلان کیا گیا تھا جو میرے سمیں جتنا بھی ہندوستان میں ریلویز نئی ٹرینز کا اعلان ہوا وہ سبھی کی سبھی چل چکی ہیں شاید ایک آدھی رہ گی یہاں سے جیسے چنڈیگر سے ہی وہ دھارن کے طور پر کٹڑا والی ابھی نہیں ہوئی لیکن زیادہ تر ہو چکی ہیں لیکن یہاں تک ریلویز لائنز نئی لائنوں کا سوال ہوتا ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ اس پر خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کافی ایک یہ capital intensive ریلویز کا کام ہے لمبا پیریڈ بھی بہت لگتا ہے جسٹیشن پیریڈ اس کو پورا کرنے میں جو پروجیکٹ کو یہ آپ اعلان کرتے ہیں اس میں بہت سمیں لگتا ہے کئی جگہ تو نئی لینڈ ایکوزیشن کے سوال آ جاتے ہیں ان میں دیلی لگتی ضرور ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی جو امید ہے اس پر ہمیں پورا اترنا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اچھی سیوائیں دیں ریلویز لائنز زیادہ چلا پائیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی ضروری بات آج کے دنی ہے آپ سگنلز کا امپروو کریں اس کے ساتھ جو آپ کے پاس ریلویز لائنز ہیں انہی پہ گاڑییں زیادہ چلائی جا سکتی ہیں اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیشن سے گاڑی چل کے جب جتنی دیر تک دوسرے سٹیشن پہ نہیں پہنچ جاتی اس تنی دیر تک اس اتنے سیکشن پہ اور گاڑی پیچھے سے نہیں چلائی جاتی اگر آپ کی سگنلنگ کا سسٹم اچھا ہو جائے تو گاڑییں زیادہ چلائی جا سکتی ہیں انہی پہ اور کئی جگہ تو اب کام ہو چکا ہے پانچ سے جگہ تو سیمی ہائی ٹرینز بھی چلائی جا سکتی ہیں جن میں پانچ چنڈگر دلی بھی اس میں ایک روٹ ہے وہ چلائی جا سکتی ہیں جو لوگ آج بھی ذکر سرکار نے کیا ہے بولٹ ٹرینز کا بولٹ ٹرینز ایک آئیکونک پروجیکٹ ضرور ہے پہلے سے کام اس پہ ہو رہا ہے لیکن اتنا اہم نہیں کہ اس پہ ہی سب سے زیادہ توجہ دی جائے اور کسی چیز کا دھیان نہ رہے بہت مہنگی ہوگی بہت زیادہ خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہم آج کے دن بیئر نہیں کر سکتے ہوای جہاز جتنے اس کے ریٹس ہو سکتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ہم نے بھی اس کا کیا ہوئے چرچہ ہو رہی ہے دوسرے دیشوں سے پہلے دکٹر منمون سنگی نے جیپان کے پردھان منتری سے چرچہ اس پہ کر چکے تھے اس پہ سٹیڈیز ہو رہی ہیں احمد آباد بومبے روٹ پہ ہو رہا ہے لیکن وہی روٹ پہ شاید میرا خیال ساٹھ ہزار کروڑ روپیاں لگ سکتا ہے مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن بہت مہنگا کام ہے اتنے پیسے سے ہی ہم بہت چیزیں اور کر سکتے ہیں سیمی ہائی ٹرین جا سکتی ہیں ضروری ہے ریلویز میں صفائی ہونی آج کے دن ٹوائلٹس جو ہیں ان کی حالت بہت خراب ہیں تو جو ایک کام شروع ہوا ہوا ہے پہلے سے کہ بائیو ٹوائلٹس لگائی جائیں ٹرینز میں وہ جو نئی گاڑی ہیں ان کے لئے تو انواری ہو جانا چاہیے جتنے بھی نئی اب بن رہی ہیں ہمارے کوچ فیکٹریز میں وہ سبھی پہ بائیو ٹوائلٹس لگائے جائیں جو پرانی ہیں ان میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پرگریسیولی ریٹرو فٹنگ کی جائے وہ مہنگی پڑتی ہے پرانی گاڑی میں لگانا ڈبے میں لگانا وہ مہنگا ہو سکتا ہے لیکن نئی میں تو سبھی میں ضرور لگنی چاہیے اور اسی صندوق میں میں کہوں گا کہ دو کوچ دو انجن فیکٹریز بیہار میں دونوں کا ہے مہدھے پورا اور انواروڑا وہاں مہدھے پورا میں بیزلی کے انجن اور دوسرے میں ڈیزل کے انجن ان کے لئے کارکھنوں پہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں وہ ہیں ان پہ اس کا مڈیلٹیز تیہ ہو گئی تھی ان پہ کام آگے بڑھنا چاہیے اور ایک ویل فیکٹری ہے بیلہ وہ ابھی تک میرا خیال بننے کے بابدود بھی ابھی شروع نہیں ہو پائی مجھے نہیں معلوم اب کیا کارن ہے اس وقت میرا خیال تھا کہ اس کو ایک دو مہینوں میں ہم شروع کر لیتے لیکن ڈیرھ سال اس کے بعد نکلا ہے ابھی تک مجھے نہیں معلوم کیا کارن ہے کہ وہ ہمارے جو پیئے ہوتے ہیں ویلز وہ بھی نہیں بن پا رہے ہیں خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن موسیقی موسیقی